بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا دریہ خان کی سکرین کے ساتھ آپ کی مزمان ہناناز ایک مرد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرا دریہ خان کی ٹیم آج جنا سکول اینڈ کالیج کی اوپننگ سیرمینی میں موجود ہے جو کہ دریہ خان میں اب افتتاح کیا گیا ہے بات کریں گے یہاں پر موجود انتظامیہ سے بھی یہاں پر موجود مہمانوں سے بھی اور اس کے علاوہ بات کریں گے کلور کورٹ کے تمام تر سٹاف سے پہلے وہاں کی کامیابی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر لانے کا اس برانچ کی اوپننگ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے اور کیا عوام اور پیرنٹس ان کے ساتھ سپورٹ اور کوپریٹ کر بھی رہے ہیں یا نہیں سیاسی اور سماجی شخصیت ملک شاہب کھوکر صاحب اسٹرائیم ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کریں گے ان سے اور جانیں گے کہ کیا کہنا ہے ان کا اس افتتاح کی حوالے سے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن صاحب سے پہلے آپ کی چینل کا شکریہ جناس سکول انڈ کالج دریہ خان ایک اچھا اضافہ ہے دریہ خان میں تلیمی اداروں کے لحاظ سے جس طرح سے ان کا ریزالٹ ہے گلور کورٹ میں انہوں نے کامیاب کروایا ہے بچوں کو اور بورٹ میں پوزیشن لیئے ہیں دریہ خان میں اس جیسے تلیمی ادارے کی بڑی ضرورت تھی اور جناس سکول انڈ کالج کا دریہ خان میں آنا ایک اچھا ہیلڈی کمپیٹیشن بنائے گا پیدا کرے گا باقی تمام اداروں کے درمیان میں سر اس کے علاوہ آپ نیو جنریشن کو یہاں آنے کے لیے کس طریقے سے کہنا چاہے ہیں میں تمام جو ہمارے نوجوان ہیں جو سوڈنٹ تلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ تمام ادارے وزٹ کریں جو ادارہ آپ کو بہتر لگے یہ تمام ادارے آپ لوگوں کے لیے ہیں آپ لوگوں کے فیوچر کے لیے ہیں اور آپ جو نوجوان ہیں وہ ہمارے اس ملک کا مستقبل ہیں اور اپنے پیڑنٹ سے بھی کہوں گا کہ اپنا مستقبل دیکھ کے اپنے بچوں کا مستقبل دیکھ کے فیصلہ کریں ایک جناہ سکول پھر میں کہوں گا کہ ایک اچھا اضافہ ہے اور انشاءاللہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں ندیم فروکی صاحب جو پرنسپل ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کو کمیاب کریں بہتر جناہ سکول این کالیج کے پرنسپل اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کریں گے ان سے اور جانیں گے کہ اس ٹائم تک وہ پیڑنٹس کی کیا ریاکشنز دیکھ رہے ہیں کیا تمام تر وہ فیسیلٹیز جو کلور کورٹ میں موجود ہی وہ یہاں بھی موجود ہوں گی یا نہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیسے ہیں صاحب الحمدللہ آپ کا نام ندیم فاروقی پرنسپل جناہ سکول این کالیج دریہ خان کیمپس سر یہ بتائیں گے کہ کلور کورٹ میں ماشاءاللہ ایک یہ برینڈ بن چکا ہے یہاں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا تمام تر وہی فیسیلٹیز کیا تمام وہی تر میار یہاں پر لے کر آئیں گے جی بلکل تمام پیرنٹس اور ٹیچر کی پرزور اپیل پر ہم پچھلے ایک سال سے بڑی کوشش میں تھے کہ دریہ خان میں یہ اپنا کمپس لانچ کریں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ بانی سرپرست رانہ شبیر احمد صاحب نے ہماری اس سال انہوں نے ہماری اس ریکویسٹ کو اسیپٹ کیا اور دریہ خان میں ہم آج سولہ فروری بروز جمرات کو جو افتتائی تقریب ہے اس کو منقد کیا ہے اور اس کے بعد ہماری تیس فروری کو بروز جمرات کو انٹی ٹیسٹ ہے سکس سیون ایٹ اور پری نائنٹ کلاسز کا اس کے بعد ہم ایف ایسی کلاسز بھی لگانے جا رہے ہیں اور ہمارا سٹاف کے ریلیٹن میں ایک بات کہوں گا کہ سٹاف ہمارے پاس کمپیٹنٹ ہے اور ہم کلورکوٹ کی پوری ٹیم دریہ خان میں بھی لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ عزیز جتنے بھی والدین اور ٹیچر حضرات ہیں اساتزہ ہیں ان کے بچوں کو ایک میاری تعلیم انشاءاللہ فرحم کریں گے سر فیمل کیمپس کا بھی یہاں پر کوئی پروگرام ہے جی جی فیمل کیمپس کا بھی ہے گلز اینڈ بوائیس الہیدہ الہیدہ کیمپسز ہیں یہ ہمارا گلز پورشن ہے اور جو اولڈ کامریس کالیج والی بیلڈنگ ہے وہ جیسے ہی فریق ہے وہ ہمارا بوائیس پورشن ہوگا سر یہ بتائیں گے کہ لوکیشن اگر آپ بتانا چاہیں تو لوکیشن بتا دیں لوکیشن کے بارے میں دلے والا روڈ شہین ہونڈا ایجنسی اکب شہین ہونڈا ایجنسی دریہ خان اور جو ہمارا بوائیس کیمپس ہے وہ مین بکھر روڈ کے اوپر اولڈ کامریس کالیج والی بیلڈنگ ہے اور ہم دریہ خان میں بھی وہی ڈاکٹر آرمی آفیسرڈ اور جو کیپٹن ہے وہ ہم پیدا کرتے ہیں آپ آئیں ہمارے دارے کو جوائن کریں انشاءاللہ لیزے آپ کے بچوں کا بہتر مستقبل ہم رکارہ دے ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہاں کی محول کے بارے میں تمام تر چیزیں اور اب وہ یہاں کیا لانا جاتے ہیں تمام تر السلام علیکم سر آپ کا نام محمد عدر آیاد واغبرا سر یہ بتائیں گے کہ کلور کورٹ کے محول کے بارے میں کلور کورٹ کے بارے میں تو تمام لوگ جانتے ہی ہیں کافی سکسیسفول ادارہ رہا ہے اس کے علاوہ دریہ خان میں اس کی برانچ اوپننگ ہو رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے سر میڈم سب سے تو پہلے میں جناس سکول کی انتظامیہ کو دریہ خان کیمپس لانچ کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے بکھر کے اندر یہ جناس سکول اور کالج وحد ادارہ ہے کمپین کے چل رہا ہے تو ان کا جو میار تعلیم ہے ہمارے ڈسٹے کے اندر تو مانشاء اللہ وہ کسی سے بھی کام نہیں ہے تو میں ایزے ٹیچر انشاءاللہ میں دریہ خان کے اوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے اور ہمارے طالبہ اور طلبات جو یہاں سے بکھر یا کلور کورٹ جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے بہترین موقع ہے کہ وہ کم اخراجات پر یہاں پہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ سے ہمارے ساتھ ایک سٹوڈن موجود ہے بات کرتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں کہ تمام کالجز کو چھوڑ کر جناس سکول اور کالجز کا ہی خطاب کیوں کیا گیا اس کے لئے آپ بات کریں گے کہ یہ کونسے سٹینڈرڈ میں ہے السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں الحمدلی اللہ پاک کریں آپ کا نام محمد احسن سجاد احسن سجاد احسن سجاد احسن سجاد مجھے یہ بتائیں کون سی کلاس میں میں سیکنڈیر کا طالب ہوں مجھے یہ بتائیں میٹرک میں کسی نہیں mah Thaq میٹرک میں میرے گیارہ سومی سے گیارہ سومی گیارہ سومی سے گیارہ سوم لائک بچ رہے ہیں الحمدللہ احسن سجاد مجھے یہ بتائیں جب آپ اتنے ہی لائک ہیں اتنے ہی بریلینٹ ہیں تو آپ نے اسی کالج کا اندخواب کیوں کیا اسی بھی کالج میں جا سکتے رہے ہیں دیکھیں پہلی تبات یہ ہے کہ یہ سیلیکشن میری نہیں تھی میرے والدین نے مختلف کالجیز کا وجہ کیا اور انہوں نے میرے لیے بہتر محسوس کیا کہ جناہ کالجی میرے لیے بہتر ہے آپ متمین ہیں پیرنٹس کی لازمی نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی خوشی میں ہم راضی نہیں ہو رہے ہوتے آپ راضی ہیں الحمدللہ میں راضی ہوں اور جناہ کالجی سے بلکل متمین ہوں متمین ہے اچھا مجھے انوائرمنٹ کی حوالے سے بتائیں انوائرمنٹ کیسی ہے انوائرمنٹ الحمدللہ بہت اچھا ماہول ہے اسادزہ بہت اچھی تربیت کرتے ہیں بچوں کی مختلف کھیل اور عقبی پروگرام وغیرہ منکید ہوتی ہیں آج یہاں پر جناہ کالجی دریخان کیمپس کا آغاز ہوئے آج افتتائی تقریب ہے اس لیے کیونکہ پانچ گرہیں سے جو فاصلہ ہے وہ کلور کورٹ کا زیادہ ہے جبکہ دریخان کا کم ہے تو طلبہ کو بہت سی مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے پانچ گرہیں سے دریخان سے اور دوسرے مضافات کے علاقوں سے جب وہ کلور کورٹ جاتے ہیں تو اخراجات بھی زیادہ ہوتی ہیں پر جناہ گروپ آف کالجیز کے ہیڈ سر شبیر رارہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اپنے علاقے میں ہی بچوں کو بہتر تعلیم اثر کیجئے تو انہوں نے یہاں پر آج اس کالج کا افتتا کیا اور میں تمام والدین کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی اپنی جو سیلیکشن ہے اس میں جناہ کالجیز کو شامل کریں سیمو جی صرف لاسٹ قویسٹن کا انسر دیں آپ نے میٹرک بھی جناہ سکول انڈ کالجیز سے کی جی میں جناہ کالجیز سے ہی میٹرک کی ٹھیک ہے وہاں گیارہ سمی سے گیارہ سو نمبر حاصل کی ماشاءاللہ کونسی کلاس سے اس سکول میں میں نائنس کلاس میں گیا تھا بہت شکری پرنسپل جناہ سکول انڈ کالجیز کلور کورٹ ہمارے ساتھ کلور کورٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے اس اوپننگ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور کیسے جا رہے کلور کورٹ کی برانچ اسلام علیکم کیسے ہیں سر میں ٹھیک ہوں سر آپ کا نام میرا نام محمد حبیب اللہ ڈھلو ڈریکٹر جناہ سکول انڈ کالج سر مجھے یہ بتائیں گے کہ کلور کورٹ کی برانچ کے حوالے سے کیا کہنا جائیں گے کلور کورٹ کی برانچ جو ہماری تیس سال سے ہمارا جو علاقہ ہے پورا ڈسٹے گئے ڈویجن ہے اس کے طول و عرض کے اندر اپنی پیشہ ورانہ تعلیمی اور تربیتی خدمات سر اجام دے رہی ہے اور ہمارے ادارہ سے بہت سے بچے فرق و تصیل ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سر کیا کہنا جائیں گے یہاں پر ایک برانچ کی اپنی کی جا رہی ہے کیا تمام طرح وہی فیسیلیٹیز یہاں پر ہوں گی کیا کہنا جائیں گے جی جہاں تعلق ہے یہاں کی برانچ کا وہاں کسی بھی چیز پر کوئی پانچ دس پرسنٹ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو لوگوں کو ٹرسٹ ہے اور ہم ٹائم کے ساتھ کوئی ٹھیک کر لیتے ہیں ایس فار ایس تو یہاں ہم بہت سنسٹیو ہیں سپر سنسٹیو ہیں یہاں کوئی ایسی ہم کمی نہیں چھوڑیں گے جس سے کوئی لیک پیدا ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر فضل ہے کہ اس کیمپس سے بھی بڑھ کر یہاں کام کریں گے صحیح کیا پیغام دینا چاہیں گے نیو جنریشن کے نیو جنریشن کے لیے پیغام یہ ہے کہ ایک تو جو بچے ہیں وہ اس سوشل ایج کے اندر سٹیڈی کر رہے ہیں جہاں ان کو ایڈوکیشنل فسیلٹیز ڈو سٹیپ پر مجود ہیں مل رہی ہیں اسی کے ساتھ سوشل ایویلز ہیں ان کے پاس سیل فون ہے اور سوشل میڈیا ہے اور اس کا اگر وہ غلط استعمال کرتے ہیں تو ان کی سٹیڈی کے لیے یہ لاؤس بنتا جا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ والدین کو اور بچوں کو سوشل میڈیا کی استعمال کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے پازیٹیو طریقے سے بہت شکریہ دیکھتے رہیے میرا دریا خان ہم سب کی پہچان